السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچے اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں اس معنی کے لیے ہم آپ کو چار پانچ تعبیرات بتائیں گے منتخب جو خوبصورت ہوں گی اور آپ کے لیے قابل تقلید ہوں گی اور آپ ان کو اپنی تعبیر میں استعمال کر سکتے ہیں اپنے مقالات میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پانچوں ایک ہی ساتھ استعمال کی جائے الگ الگ آپ استعمال کیجئے لیکن زخیرہ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ مترادفات کا استعمال ایک ساتھ کر دیتے ہیں مترادفات جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ساتھ استعمال کریں مناسب جگہ پر استعمال کیا جائے اور بدل بدل کر کیا جائے اس لیے یہ مترادفات ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس زخیرہ ہو مختلف قسم کے انداز ہو تو اپنے آبا و اجداد کی تقلیب کرتے ہیں بچے ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کے سانچے میں ڈھلتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو پانچ تعبیر بتائیں گے انشاءاللہ تعالی لکھ کر آپ دیکھتے رہیے نمبر ایک انسان 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 یہ ایک تعبیر ہوئی ایک تعبیر ہو گئی یہ اب دوسری تعبیر نمبر دو ان الاؤلاد یعملون یعملون بچے بناتے ہیں اپنے آبا کی نسال کے مطابق اس کو سامنے رکھ کر وہ کوئی چیز بناتے ہیں اور منوال میں نے بھی طریقہ جو اوپر پہلی تعبیر تھی ان الاطفال ينسجون على منوال آبائهم بچے بنتے ہیں اپنے باپ دادا کے فرمے کے مطابق تو دونوں ایک ہی معنی کی تعبیر ہوئی تقریب ہیں اب نمبر تین ان الاؤلاد یطبعونا على غرار آبائهم ان الاؤلاد یطبعونا بابا اما نے چھاپنا بچے چھپتے ہیں اپنے باپ دادا کے طریقے پر یعنی ان کی تربیت ہوتی ہے ان کا مزاج بنتا ہے اپنے باپ دادا کے طرز پر ان الاؤلاد یطبعونا على غرار آبائهم یہ سب ہم نے پڑھی تھی وہاں سے منتخب کی ہے الگ الگ جگہوں پر یہ تیسری تعبیر ہو گئی چوتھی تعبیر چوتھی دیکھئے ان الاطفال ین صحیرون ین صحیرون فی بوتاقت بوتاقت آبائهم ان الاطفال ین صحیرون فی بوتاقت آبائهم بوتاقت سانچے کو کہتے ہیں جس میں دھات ڈال کے اس سے کوئی زیور بنایا جاتا ہے اسی سانچے پر تو بچے پگھلتے ہیں اپنے باپ دادا کے سانچے میں مطلب اسی نقشے میں وہ اپنے آپ کی تصویر بنا لیتے ہیں جو باپ دادا کا سانچہ ہوتا ہے اسی میں وہ اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں بچے ڈھلتے ہیں اپنے باپ دادا کے سانچے میں یہ چوتھی تعبیر ہوئی پانچویں پانچویں اِنَّ الْأَطْفَالَ اِنَّ الْأَطْفَالَ يَصُوغُونَ يَصُوغُونَ اَنفُسَهُمْ اَنفُسَهُمْ فِي قَالَبِ اَبَائِهِمْ بچے اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں اپنے باپ دادا کے قالب میں قالب بھی سانچے کو کہتے ہیں تو ایک جیسی اچھی اچھی منتخب تعبیرات ہم نے آپ کو پانچ بتائی ہیں پھر سے آپ کو دکھا دیتے ہیں نمبر ایک اِنَّ الْأَوْلَادَ اِنَّ الْأَطْفَالَ يَنْسِجُونَ عَلَى مِنْ وَالِ آبَائِهِمْ یہ ترجمہ اصل مقصود نہیں ہے الفاظ کا استعمال دوسری تعبیر اِنَّ الْأَوْلَادَ يَعْمَلُونَ عَلَى مِسَالِ آبَائِهِمْ دوسری تعبیر اِنَّ الْأَوْلَادَ يُطُبَعُونَ عَلَى غِرَارِ آبَائِهِمْ غیرار یعنی اتغاز طریقہ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائیں کام میں اور دین کی خدمت لیں اور اس کو مفید بنائیں اب بھی اس کو پھیلانے میں مدد کیجئے اور شریک ہو جائیے ہمارے چینل میں اور اس کو شیئر بھی کیجئے دوسروں تک پہنچائیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی النبی وعلا آلہ واصحابی اجمعین